اس کے بعد بھائی محمد شاہد جمال انسائی سوال کرنا ہے بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدلہ مفتی صاحب آپ بتائیں سنت اور مصطحب میں کیا فرق ہے بتائیں مفتی صاحب دیکھیں سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو پھر وہ دو طرح کی ہیں سنت معقدہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی کے ساتھ کیا ہے کبھی کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ گیا تو بات الگ ہے اسے سنت معقدہ کہتے ہیں سنت غیر معقدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ بھی دیا ہے سنت معقدہ کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا سخت گناہ کی بات ہے اور سنت غیر معاقدہ کو جان بوجھ کر بغیر کسی عزر کے چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کرتے رہیں بغیر کسی عزر کے ایسے ہی نہ چھوڑ دیں بہرحال یہ تو ہوئی سنت کی بات مستحاب اس عمل کو کہتے ہیں جسے کر لیں تو ثواب ہوگا نہ کریں تو کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی بری بات نہیں ہے اس کے بعد محترمہ زیرت علیہ سوال کر رہی ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن اکتالیس ٹائمز جو یا معزو والا وضیفہ ہے وہ بھی بتائیں تو مجھے بتا دیں ذرا کہ اکتالیس مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں کس وجہ سے پڑھتے ہیں تو اگر مجھے معلوم ہوگا اس کے بارے میں تو میں بتا دوں گا یہ درست ہے یا نہیں ہے مہرحال یا معزو پڑھنا درست ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اکتالیس مرتبہ پڑھیں اکتالیس سوال مرتبہ پڑھیں اس کا کوئی خاص وضیفہ جمعہ کے دن کا میرے علم نہیں ہے اس کے بعد سوال اس کے بعد سوال ہے ایک بہن کا اور انہوں نے اپنے نام نہیں لکھا ان کا سوال ہے میرے شوہر کی کمائی میں حرام شامل ہیں میں اس بات کے خلاف ہوں پر میری مانتے ہی نہیں ہے میں نہ خود کھانا چاہتی ہوں نہ ہی بچوں کو کھلانا چاہتی ہوں پر مجبوری ہے میری میں کام کر سکتی ہوں پر میرے شوہر اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں خواہش تو نہیں کرتے لیکن ضرورت کا سامان منگوا لیتے ہیں بہت بچے بہت چھوٹے ہیں وہ خواہش کرتے ہیں ان کو منگا کے دینا پڑتا ہے میں کیا کروں مجھے کوئی حل بتائیں دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ شوہر کی کمائی میں حرام شامل ہے تو کتنا شامل ہے اگر وہ سو روپے مسلم کماتے ہیں اور اس میں دس روپے حرام ہیں تو نبی روپے آپ بلکل استعمال کریں بلکل جائز ہے آپ کھل کر استعمال کریں جو چاہیں وہ مگائیں وہ دس روپے حرام ہیں وہ جانے آپ کے شوہر جانے یہ مطلب ہے تو میں نے اس کا حل بتا دیا اگر ففٹی ہفٹی ہفٹی ان کا حرام اور ففٹی حلال ہے تو اس میں بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کی سیلڈی کا ان کی کمائی کا ففٹی پرسنٹ آپ بلکل کھل کر یوز کریں باقی ففٹی ورسنٹ آپ کے شوہر جانے اور اگر ظاہر ہے یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے ہی حرام کماتے ہیں وہ سارے ہی حرام کماتے ہیں تو مسئلہ اور ہے اور اس پر کلیپ جو ہے بہت ساری ہمارے دوسرے شیل آس کے ان قاسمی پر شوٹ پڑی ہوئی ہیں کہ اگر شوہر حرام کماتا ہو یا والد حرام کماتا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بچوں کو اور بی بی کو کیا کرنا چاہیے وہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ حرام کمائی شامل ہے تو جتنی شامل ہے اس کا ایک انداز آپ کو ہوگا یا تو یقین ہوگا یقین ہے تو بہت اچھی بات ہے اور یا پھر انداز ہوگا انداز یہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ انداز جا کر رکے گا جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر مثلا پر ڈے دو ہزار کماتے ہیں تین ہزار کماتے ہیں پانچ سو کماتے ہیں تو اس میں کتنا حرام کمال لیتی ہیں ایک انداز تو ہوگا تو جتنا حرام آپ کو لگتا ہے جیسے مثلا آپ کو لگتا ہے کہ تیس پرسنٹ حرام کماتے ہوں گے تو آپ پیتیس پرسنٹ سے احتراز کر لیں یعنی پیتیس یوز نہ کریں پیسٹ پرسنٹ یوز کر لیں بہران کوئی حرج نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں اس کے بعد پھر سوال ہے محترمہ جنیت علی صاحبہ کا کہیں اسلام علیکم وآلیکم اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو وہ بیٹی کو دینا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بیٹی کو دینا ہوتا ہے بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کی جو وراست ہے بیوی کی جو پروپرٹی ہے بیوی کا جو مال ہے یا جیسے شوہر کے اوپر قرض باقی ہے مہر تو وہ شوہر پر قرض ہے جو مہر ہے بیوی کہا کہ شوہر کو دینا تھا جو نہیں دیا تو بیوی کی وراست ہے بیوی کی پروپرٹی ہے اس کو تقسیم کس طرح کرنا ہوتا ہے بیوی کی پروپرٹی میں سے بیوی کی موت کے بعد جو اس کے وارثین ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے صرف بیٹی کو نہیں ملتا اور کون کون وارث ہو سکتا ہے اس کی تفصیل جب ہی بتائی جا سکتی ہے جب آپ بتائیں کہ کون کون اس وقت زندہ ہے کون ہے تو یہ بتایا جائے گا پھر کس کو ملے گا ہے کس کو نہیں ملے گا قرآن کریم نے اس میں اصول بیان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کی وراثت میں سے کس کس کو ایسا دیا جائے گا تو صرف جو مہر ہے وہ صرف بیٹی کو دیا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اس مہر کی تقسیم ہوگی وراثت کی طرح اور وہ ان وارثوں کو تمامی کو دیا جائے گا اس کے بعد سوال ہے محترم نصر خان صاحبہ کا سوال کر رہی ہے سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم یوٹیوب پر کسی سے عیسال سواب کی ریکویشٹ کرتے ہیں تب ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا بھی ہے کی نہیں یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح مخرج سے اب نہیں پڑھتے پھر اگر ایسے بھائی بہن مرہومین کے لئے عیسال سواب کریں گے تو مردوں کو سواب کے بدلے کہیں عذاب تو نہیں پڑھے گا پلیز روشنی ڈالیئے اس بات پر نہیں ہے ایسا نہیں ہے عذاب نہیں ہوگا جو اچھا پڑھیں گے ان کا جو سواب ہے وہ مرہومین کو پہنچے گا جو نہیں پڑھیں گے تو جو مرہوم ہے اس کو گرانی ہوگا سب آپ کی ایک بات جو ہے آخر میں روشنی ڈالیں اس پر ایک چھوڑا سا واقعہ آدھ آ گیا روشنی ریل واقعہ آئے سوچا آپ کو سنا دیں کچھ اچھا لگیا آپ کو وہ واقعہ ہمارے اسٹراد محترم نے سنایا تھا ہمیں کہ جو اگزام ہوتے ہیں جیسے انٹرنس اگزام جو اسکولز میں کالج میں بھی ہوتے ہیں ایسی مدلسوں میں بھی ہوتے ہیں تو ایسے ہی سوال آیا تھا اس میں پیپر میں سوال تھا بچے سٹوڈنس کے لیے کہ یہ مسئلہ آئے اس مسئلے پر مکمل روشنی ڈالیئے تو اس نے کیا کیا وہ کششن اتارا اور دوسرے والے پیس پر ایک ٹالچ بنائی ٹالچ کی لائٹ وہاں اس سوال کی طرف کر دی اور نیچے لگ دیا آپ کے سوال پر مکمل روشنی ڈال دی گئی ہے بہر حال ایک واقعہ یاد آیا تو سنا دیا آپ کو اس کے بعد بھائی فیدانان ساری سوال کر رہے ہیں جس ساڑھی میں کسی جاندار چیز کی تصویر چھپی ہو ہم اس ساڑھی کی پیکنگ کا کام کرتے ہیں چائز ہے کی نہیں یہ سوال بھائی نے کافی مرتبہ پوچھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اب تک انہوں نے ایس اے ڈی آئی کے ساتھ لکھا ہوا تھا وہ سمجھ آ رہا تھا میں جائے کے ساتھ شادی لکھا ہوا ہے لیکن وہ میری غلطی تھی میں نہیں سمجھ پایا لکھا ہے ساڑھی تو ساڑھی کی پیکنگ کام آپ کر سکتے ہیں تصویروں نہیں ہو یہ ساڑھی بنانے والے کا اور ساڑھی خریدنے والے کا ساڑھی پہننے والے کا مسئلہ ہے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد بھائی زبیر انساری کا سوال ہے کسی کو کوئی غلط کام کرنے سے روکنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں ہاں اس کو کسی دوسری طریقے سے آپ بات گھما پر آ کر پیش کریں سرحاتن سریح جھوٹ نہ بولیں اس کو کہ جھوٹ ہو مکمل کوش اسی بات کی کریں کہ اس کو بری کام اس کے بری کام سے روکنے کے لیے آپ جھوٹ بالکل بھی نہ بولیں اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میرا سوال ہے کہ جیسے ڈاڑی چالیس دن سے زیادہ ہو جائے تو ڈاڑی کو کٹ کرنا صحیح ہے یعنی کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ مسئلہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاڑی جو ہم شیونگ کراتے ہیں اگر ان والوں کو شیونگ کرائے ہوئے چالیس دن ہو جائے تو اس کے بعد کٹنا گناہ ہے یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے شیونگ کرانا گناہ ہے ہی نہیں یہ غلط فہمی ہے آپ چاہے پہلے دن روزانہ اس طرح لگائیں وہ بھی گناہ ہے دو دن کے بعد لگائیں وہ بھی گناہ ہے دس دن کے بعد لگائیں وہ بھی گناہ ہے چالیس دن کے بعد لگائیں وہ بھی گناہ ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چالیس دن سے پہلے ڈاڑی کٹ سکتے ہیں اور چالیس کے بعد نہیں کٹ سکتے ہیں تو غلط بات ہے ڈاڑی کٹنا ہر حال وہ گناہ ہے بارحال گناہ ہے اس کے بعد محترمہ نصرت خان صاحبہ کا ایک کمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ میرا کمنٹ پڑھنا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائی اجمل خان اور تمام مرحومین کے لیے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر عصال سواب کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں تو میری آپ سب بھی بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی آپ سے اگر ممکن ہو سکے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کے لیے عصال سواب کریں اور جن میں سے ایک بھائی ہیں اجمل خان ان کا نام لے کر آپ ان کو حسال سواب کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں ہم بھی اللہ روپولیس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ روپولیس سے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کے بعد سوال ہے ایم ڈی فیروز صاحب کا سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم وآلیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ درود شریف ایک بار آپ پڑھ کر بتا دیں اور اس میں ہونے والی عام غلطیاں بھی عام غلطیاں چلیں میں درود شریف پڑھتا ہوں دھیانا آتی جائیں گی غلطیاں کی ہیں تو لو بتا دوں گا اگر نہیں آتی تو جو درود شریف پڑھا جائے گا اسی کو آپسوں نے اس لیقے سے پڑھنے اللہما صلع علی محمدقو علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد کا مبارکت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے خیال سے اگر اس میں جو کومن غلطی ہوتی ہوتی ہوں گی تو وہ آلہ آلی ابراہیم اس میں ہوتی ہوگی تو اس کا خیال لگتے ہوئے پڑھ لیا جائے دوسرے سوال ان کا آئی سائیڈ درست تیز کرنے کی کوئی دعا بتانے تو یہ عمل ہے مجرب ہے وہ مفید بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ گیارہ مرتبہ یا نور اوپڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے اس کا آنکھوں پر لگا لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ایک مجرب اور اس سے زیادہ مجرب عمالی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کسرس سے کریں دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں یہ زیادہ مجرب ہے اس کے مقابل کہ آنکھوں کی جو روشنی کی تیزی میں جو کام کرتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے اس سے بہترین کوئی عمل میرے عمل علم میں نہیں ہے اس کے بعد بھائیہ نسل سائی سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے یہ سوال ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی خانقہ میں کیسے حاضری دیں اور اسل سواب کیسے کریں خانقہ میں حاضر ہونے کا طریقہ یہی ہے بعد اب وہاں چلے جائیں اس کا کوئی خاص پروسس نہیں ہے عدب کا خیال کریں کیونکہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر کوئی اللہ کا نیک بندہ مدفون ہے وہاں جائیں وہاں جا کر اگر کوئی زندہ ہے وہاں پر تو زندوں کو سلام کر لیا جائے جیسے لوگ بیٹے ہوتے ہیں خانقہ میں ابھی بھی اور اگر نہیں ہے کوئی تو پھر بس اسی طرح سے آپ جائیں السلام علیکم یہ احلالقبور کہتے ہوئے اگر دو چار قبریں ہیں تو ایک ہی ہے تو ایا احلالقبر کہلیں اور ان کے لئے اسل سواب کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے پہی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں یا کھڑے کھڑے یا اپنے گھر سے ہی اسل سواب کے لئے تو وہاں جانا بھی ضروری نہیں ہے بارہ لیے کہ جا کر آپ اسل سواب کر کے آ جائیں جس طریقے سے بتایا کہ اپنا جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے پڑھنے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یہ جو صاحب قبر ہیں ان کو اس کا سواب پہنچا دیا جائیں اس کے بعد بھائی صاحب عالم صاحب کا سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ازان ورقامت میں اشہدو ان محمد الرسول اللہ کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسا ہے اور کہاں سے ثابت ہے غیر شرعی عمل ہے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے درور شریف ازان کمپلیٹ ہونے کے بعد پڑھا جائے اسی کے بعد ازان کی بات کی دعا پڑھا جائے یہ ازان اور اقامت میں جو طریقہ چل پڑا ہے بہت زیادہ غلط طریقہ ہے کہ پوری ازان گول کر جاتے ہیں ازان موزن دے رہا یہ چپچا بیٹھے گونگے بن کر اقامت مکبر پڑھا ہے چپچا پھڑھے گونگے بن کر جب وہ کہتا ہے اس کا بھی جواب نہیں کہ جواب دے دیتے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شرعی طریقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ایک غیر شریف طریقہ بنا لیا گیا یہ بالکل غیر شریف طریقہ ہے اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے ازان کا جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اقامت کا جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں کہیں بھی اس میں دروس شریف کا ذکر نہیں ہے اور ہم تو اس سے بھی چاہ رہات آگئے ہیں جو نہیں بتایا وہ کر رہے ہیں جو بتایا وہ نہیں کر رہے ہیں اور ویسے ہم پکے سنیں ماشاءاللہ لیکن جو اللہ کی نبی نے بتایا وہ ہم نہیں کریں گے جو نہیں بتایا وہ ہم کریں گے ہم پکے آشک رسول ہے تو یہ ہماری کمی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ازان کے بعد ازان کے کلمات کا انہی کلمات میں جواب دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اسی طرح اقامت کا اور اس کے بعد دروس شریف پڑھیں اس کے بعد دعا پڑھیں نئی ہے کہ آپ ازان اور اقامت کے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کام چلائیں تو یہ کچھ سوالات تھے آپ کے لیے گئے اور کسی کا کوئی سوال نہیں گیا تو اس کو کمنٹ کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ ورکس میں اس کو لے لیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ